کتل و غارت کا بازار چون کرم ہے آج مسجد میں جائیوان بارگاؤں نے بھی کوئی محفوظ نہیں رہا یہ بات آپ سب کے لیے ہمارے لیے انتظامیہ کے سبرہن کے لیے اور بلخطور اس حافظہ اکرام کے لیے بائی سے شرم ہونی چاہیے کہ آپ تعلیم آم ہو چکی ہے آج گورنمنٹ نے جگہ جگہ تکول بنا دی گئے ہیں کالیس کام کر دی گئے ہیں لیکن پہلے کی نسبت آج افراد افری آج بیجرکینی خوب و حراب زیادہ ہے آج بہائی سے بہائی کو دشمنی ہے آج مخاسمت ہے آج نفتہ نفتی کا عالم ہے کیا اس حافظہ اکرام اس میں برابر کے شریک نہیں ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ اس ساری بنیاد میں اس حافظہ اکرام کا شیئر ہے میرے دوستوں ہر شخص ست کچھ سمیت لینے کے لیے بیتاب و بیجین ہے فضا میں اس طرح ہے بقول شاہر کس طرح سے آئے حلقہ بازو میں کائنات کس طرح سے آئے حلقہ بازو میں کائنات میں دل کے اس عجیب تقاضے سے ڈر گیا کیا کیا تعلیم میں اثر نہیں یا محلم کی بات میں تاثیر نہیں کیا تعلیم میں اثر نہیں رہا یا محلم کی زبان میں تاثیر نہیں وہ بھی علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطنے بیدے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیدے میں تمہیں زوا کرنا جاتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو آپ دیر نہ کریں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی اکرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی اکرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی میرے دوستوں کیا تعلیم میں اثر نہیں یا محلم کی بات میں محلم کی زبان میں تاثیر نہیں یا پھر یہ بات درست ہے کہ تعلیم عام ہو چکی ہے اور علم نہ فیض کیونکہ تعلیم علم نہیں تعلیم کا تحلق ڈگری سے ہے علم ڈگریوں یونیورسٹیوں اور کالجوں سے بے نیاز ہے تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے تعلیم ضروری ہے حصولِ حزق کے لیے اور تعلیم ضروری ہے دنیاوی مقام اور بلند مرتبے کے لیے لیکن علم ضروری ہے انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے علم ضروری ہے ضمیر کو جنگ جھوٹنے کے لیے علم ضروری ہے بلند افلاق اور بیلوز خدمت کے لیے آپ نے دیکھا ہے کالجوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جو سٹورنٹ کالجوں میں جاتے ہیں کیا وہ بلند افلاق ہیں سرم آتی ہے خدا کی قسم کالج کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی سرم آتی ہے جب کالج کے سٹورنٹ بطوں میں داخل ہوتی ہیں تو سرم آتی ہے جن کے گھر میں تو اس بھی نہیں ہوتا وہ بھی بار بلند مجھے کیسے ہیں اس پید چپڑے پیانتے ہیں تو کیا یہ اتحاصر اکرام کا قصور نہیں ہے آپ کے پاس یہ بچے ہیں یہ قوم کی معاشر کی امانت ہے آپ کے باپ آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کریں یہ بچے آپ سے سیکھتے ہیں یہ بچے آپ کی باتوں سے نہیں آپ کے کول افیر سے سیکھتے ہیں میرے دوپتوں علم ضروری ہے علیہ ذرفی کے لیے علم ضروری ہے танکزر کے لیے علم ضروری ہے خمفاری اور روا داری کے لیے علم جوہ اکرام کے پاس علم تھا علم اکرام کے پاس علم تھا علم اکرام بعمل تھے اسی لئے تو علم ہم سے کہتا ہے علم ہمیں سکھاتا ہے میں بعد مرد بھی بزم وفا میں زندہ ہوں میں بعد مرد بھی بزم وفا میں زندہ ہوں تلاش کر میری میفل میرا مزار نہ پوچ میرے موطرم ساتھ اکرام وقت چیخ چیخ کے آپ سے کہہ رہا ہے یہ فضا چیخ چیخ کے آپ سے کہہ رہی ہے یہ آپ و آباہ آپ سے تقاضہ کر رہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے مائنڈ چینز کیے جائیں توم کے شاہینوں کو توم کے نونحالوں کو صحیح سمت پرواز کرنا سکھایا جائے نوجوانوں کو خودی کا درست دیا جائے تعمیر ذات کی نبی کی جائے اور نوجوانوں کو مہاشرے کے لیے کار آمل بنایا جائے انہیں بتایا جائے کہ پاکستان کا تصور اسلام کا رہین ملت ہے جرمال جرمال خدا جالے پاکستان اس لیے عالمِ وجود میں آیا تھا کہ یہاں اسلام کی اکمرانی ہوگی پاکستان میں بسنے والے اسلامی اخلاقی اور روحانی قدروں کے مطابق اور سکون زندگی بسر کر سکیں گے ہمیں بچوں کو روحانی اخلاقی اور ذکات کی اقدار سے آشنا کرنا ہے آج ہمیں اس علم کی ضرورت ہے جو ہماری افساد ہے آج ہمیں اس علم کی ضرورت ہے جو پیغمبروں کی میراس ہے وہ علم جس نے عرقوں جیسی جہل ترین قوم کو دنیا کی عظیم ترین قوم بنا ڈالا ہمیں ظاہر اور باطن دونوں علم کی ضرورت ہے ہمیں اس علم کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے وہ علم جو اولیاء اکرام کا علم تھا میرے دوستو یہ فیضان نظر پخشا گیا ہے اہل مکتب کو یہ فیضان نظر پخشا گیا ہے اہل مکتب کو حضر فریضوں سے کر لیتے ہیں دادوں کو ہر پیدا میں جہاں یہ ضرور کہوں گا کہ سکول کے پرنسپل نظاکت خان ایک بہت عظیم انسان ہے میرے خیال میں ان کے والدین اور سبسہ اکرام ان سے بھی زیادہ عظیم ہیں جنہوں نے ان کو خدمت کرنا سکھایا ہے ان نے اپنے لوگوں کے کام آنا اور بید اور منت کرنا سکھایا ہے نظاکت خان نے اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں میں ایک تعلیمی دارہ قائم کر کے بہت بڑا کام کیا ہے حالانکہ یہ عالی تعلیمی آفتہ اور بااثر بھی ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑا چیلنج بڑا مشکل چیلنج قبول کرتے ہوئے شمہ جلانے اور اجالے بانٹنے کا کام شمہ جلانے اور اجالے بانٹنے جیسا عظیم کام عظیم مشن شروع کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلہ افضائی کریں ان کے کندے کے ساتھ کندہ منا کے چلیں اور اس مشن کو پورا کریں جس کی انہوں نے بنیاد رکھ لی ہے میں اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا موچ بڑھے یا آنڈی آئے دیا جلائے رکھنا ہے موچ بڑھے یا آنڈی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گل کی خاطر سوڑک جھیدو گل تو آخر اپنا ہے میری کسی بات سے کسی کے دل کو کوئی خیز پہنچی ہو تو میں انتہائی مادر تھا واسلام یہ پر جو شخصیت تھے مجیب الرحمن یہ خامشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر یہ خامشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سس کلاس کی طالبہ سادیا رانی کو جن کا انمان ہے تخلیق ایک کائنات سس کلاس کی طالبہ سادیا رانی سادیا رانی سادیا رانی 건강 واردہ سادی آدم اللہ علیہ وسلم کی تغلیق جو تمام کائنات کے عبدالنگرین عرصی ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر رب العالمی نے دنیا کو تغلیق کیا اللہ تعالیٰ کی ساتھ مختبورہ شریک ہے اس نے خود کو منوانا چاہاں اپنی اسمت کو بزرگی کو منوانا چاہاں اس نے عشقر سے اللہ کے قلن کے ساتھ ساتھ اپنے نور جبریتوں کو پیدا کیا اور عشقری پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دہریر کیا رب زرزران نے پنکا اور جمعید کا انات ساتھ میں وجود میں آگے اسمانوں کی وقت اگبار زمین پر پار موجود عالم میں آگے جناب صدر اور سامین اللہ تعالیٰ نے مٹھی اور پارنگ کے عمیلت سے اللہ تعالیٰ مالسران کو تغلیق کیا پرشتے ارانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاکی متلا کیوں تغلیق کیا پرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ارشت کی اے رب العالمین اس خاکی متلا کی تغلیق کا تیرہ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جواب کیا میں کیسے مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ نقض بھی ہو اور نقض کے ساتھ ساتھ میری بادر کا آگ بھی دا کریں پرشتوں نے آج کیا ہے ہمارے مالک کیا تو ہماری بادر سے مت مہتے ہی جو تو نے انسان کو پیدا کر دالا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب کیا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں پرشتے اضی عدیب میں رہیں ہوگے خموش ہوگے اللہ تعالیٰ نے عدیب علیسلام کے خاکی مجسمے میں رون بھوک کر جان ڈال دیں اور پرشتے کو عکم دیا وہ عدیب علیسلام کو سہجہ کرے مالک کائنات کے عکم پر تمہاں پر شرکتا نے عدیب علیسلام کو سہجہ کیا لیکن اطبیم یعنی شیطان نے سہجہ کرنے سے انکار کر دیا مجھے آگ سے تخریق کیا اور آدم کو مٹی سے آگا رہا سے مٹی سے افضل ہے اس لیے میں افضل ہوں اور آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کر سکتا شیدان نے اپیر بھولی کی کولادالہ نے اس کے قلعے میں نانت کا توق دار دیا اور اپنی بارکان سے باہر سکت جانے کا عبام دیا اس بارشتان نے کہا رب العالمین میں جلت کا بزہ بزہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے نوں گا انہیں گمراہی پر انہیں گمراہ کر کے پدھی اور گناہ کے راستے میں ڈال دوں گا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے اکنی میرے نیت بندے تیرے حضر پہ میں نہ آئیں گے میں تجھے مولت بھی دیتا ہوں میں تجھے مولت بھی دیتا ہوں اور طاقت بھی دا کرتا ہوں تو جو ابھیس بزرنا چاہے بزر کھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے شیدان کو کیا مطرسن کیا تھا جناب صدر جو شیدان آج ناک اللہ کے بندوں کو ملکرانے کی کوشش میں مضروف ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور تھالے بندے ہیں وہ شیدان کو ہزار ہزار نامت بیٹھتے ہیں اور جو برے بندے ہیں وہ اس کے دان میں پھان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کو شیدان کی شرطیں محبود رکھے آمین میں شید سے آپ سے زیادہ چاہوں گی دردے دل کے واسے پیدا کیا انسان کو دردے دل کے واسے پیدا کیا انسان کو ورنہ ساتھ کے لیے کچھ کام نہ تھے بھی مروبیاں بس یہ تھی اس کلاس کی طرفہ ساتھ کے آرامین آپ نے بتا جا کھیل پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فیصل اور ماجد ہو یہ وہ چائے کی مشوری کا آپ کھیل پیش کریں فیصل اور ماجد ساتھ گرام ترکی کر کے اٹھ گرام کیمت بہی دو روپے او پوری خبر رکھے پیروی دبل پتہ اٹھانا گرام ترکی کر کے بیس گرام کیمت پوچ روپے آپ زیادہ دانے زیادہ مزہ مجھے اپس اٹھانا گرام اٹھانا گرام اٹھانا گرام اٹھانا گرام اس کے بھی دنے انہام کان کو اٹھانا گرام کرتے انہیں موسیقی 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 اور اس میں کچھ انمروں کی تدا کے کامل سو ہے نمبر پور برازیل میں ایک ایسا طرف ہے کہ مصابر اس طرف کی نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس طرف سے ایک ایسا ذریلہ سفور جڑتا ہے جو انسان کو مار جاتا ہے نمبر پائی مشرقی چین میں ایک ایسا طرف ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرف کو چھوئے تو وہ انسانی ہنسی جیسی آواز نکاتا ہے یہ طرف سات میٹر پورٹی سنٹی میٹر ہونچا اور ایک ستر سار پرانا ہے نمبر چھے سنوبر دنیا کا سب سے پرانا دراختا ہے اور نالپاتی قدرہ تقریباً سین سو ساتھ تک فال دیتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کھول ریکلیز اور سب سے چھوٹا ویک بیاکنگ نمبر سات چیتہ اسمام جنوروں سے تیز پاکتا اور اس کی رفتار اسی میل پیگنٹا ہے نمبر ایک شاہین کی رفتار ایک سوچاس میل پیگنٹا ہے اور سوٹ نامی پرندہ بھی اس کے مقابلے کا ہے نمبر نائن دنیا میں سب سے چھوٹا مہنڈک کیوبا میں پایا جاتا ہے نمبر ٹین دنیا کا وائز ملک بیزیم ہے جہاں پر ننگے پاہنچ جلنا جور میں نمبر لیون دنیا کا سب سے زہریلا چنوار کوبرا ساند ہے نمبر ٹویل مکڑی کی آنٹھ آنکیں اور آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں نمبر تھارٹین پہ 23 دسمبر کو زمین سورج کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے معلومات ہی ہمان پیش کرنے والے تالے بیرام تھے جبران خان جبران خان کے لیے پر پورتار جائیں گناتے ہیں سیفت اور سیفت کی دربا نیرم خان سمیرہ نیرم اور سرمت موسیقی 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 مان پنچھی جب پانچھی ہلائے کیا کیا تُر بھی بھرائے ہو کیا کیا تُر بھی بھرائے تُنے والے تُنے تو ان میں ایک ہی تم رہرائے ہو ایک ہی تم رہرائے ہو پاکسان 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 جیوے پاکسان جیوے پاکسان 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 یہ پاکستان 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 یہ پاکستان بچھڑے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لائیا ہوں ایک مرکز لائیا ہوں کس نے ستاروں کے جن مٹھے میں سورج پرنے کر آیا ہوں سورج پرنے کر آیا ہوں پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان موسیقا جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا ہوں پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیرے پاکستان ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 موسیقا